بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماریا ولوکس ان ریسپیز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں؟ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ روز یہ پودے دکھا دیتی ہے اور باہر کا منظر دکھا دیتی ہے تو کیا کریں جی؟ ہم تو مجبور ہیں کیونکہ ہم صبح صبح اٹھتے ہیں اور سب سے پہلے اپنا میں دور کھولتی ہوں باہر کا منظر دیکھتی ہوں اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے اپنے پلانٹس کو دیکھ کر بہت مزا آتا ہے جب میں اپنے پودوں کو اس طرح سے دیکھتی ہوں اور دیکھتی ہوں کتنے فلاورز نکل چکے ہیں کیونکہ یہ پودا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے اوپر جب سے فلاورز لگنا شروع ہوئے ہیں تب سے تو بس میں تو فین ہی ہو گئی ہوں اس کی کیونکہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا یہ اور اس کے علاوہ جی باہر کا جو ہے نا بہت ہی پیارا موسم دیکھنے کے بعد کچھ دیر میں وہاں کھڑی رہتی ہوں اور پھر اس کے بعد جی میں نے کپڑے پریس کرنے تھے بچوں کی یونی فرم پریس نہیں کیے تھے تو میں نے سوچا چلیں جی یونی فرم پریس کیا جائے کیونکہ رات کو میں نے دیر سے واش کر کے ڈالے تھے تو سوچا تھا صبح ہی اب میں اس کو پریس کروں گی یونی فرم کو اور بچے جانا سکول جانے کے لیے ریڈی ہونے لگے ہیں تو یہاں پر بچوں کو بھی میں نے اٹھا دیا تھا اور ابھی جو ہے نا اشعال بتا رہی ہے کہ تیت برش میں نے جب کہا کہ اشعال آپ نے تیت برش کیے ہیں تو مجھے بولتی ہیں آگے سے کہ ماما ٹیت برش تو فلٹر والے پانی سے کرتے ہیں تو وہ فلٹر والا پانی اگر ہوتا تو میں اس سے برش کر لیتی تو جبکہ ہمارے گھر کا پانی بھی اچھا ہے کوئی آسا نہیں ہے کہ بہت گندہ یا گدلہ پانی ہو تو بس بچوں کے سو بہانے اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے جی کہ بچوں کو کہا جائے ٹیت برش کرنے کو تو بچے بڑا ہی اس سے کتراتے ہیں اور پتہ نہیں کیوں کتراتے ہیں تو یہاں پر ان کے کہ میں نے اس طرح سے بال بنا دیئے تھے اور اس کے بعد جی میں ضرور ان کو کھانے میں کچھ نہ کچھ مارننگ کے ٹائم پر دیتی ہوں آج شال کو میں نے سوچا کہ چلیں شال شال سے بلکہ بچوں سے پوچھنا پڑتا ہے کہ بچوں آپ نے کیا کھانا ہے تو یہاں پر جی میں ان کو یوگرٹ دینے لگیں اور پتلا پانی ہمارا یوگرٹ ہے جی کیونکہ دودھ والے نے کل لگتا ہے دودھ میں کچھ زیادہ سارا پانی ڈال کے دے دیا تھا تو دہی جو آنا وہ اچھا نہیں جمع اور کہتی تو روز ہوں اس سے کہ بھئی دودھ سہی لاکر دو بٹ نہیں وہ وہی کرنا انہوں نے جو ان کی روٹین ہے جو ان کی عادت ہے تو یہاں پر جی ناشتے کا ٹائم ہو گیا اچھا ناشتہ جو آنا بچے کبھی دہی کھا لیتے ہیں کبھی پاپے بھی کھا لیتے ہیں انڈا پراتھا تو بلکل نہیں کھاتے میرے بچے پتہ نہیں کیوں نہیں کھاتے اور بس لیکن یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ضرور دوں اچھا میں نے سینڈویچز سوچے تھے کہ ان کو لنچ میں دوں گی بٹ نہیں انہوں نے کہا ماما ہم نے جو کھا کر جانے اور چیز جو آنا وہ ہم نے لنچ میں لے کے جانی ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پر یہ ناشتہ کرنے لگی ہیں دونوں سسٹرز اور ابیان اگر اٹھ جاتے ہیں تو ماشاءاللہ ابیان بھی ساتھ ہی ان کے یوگرٹ کھا لیتے ہیں اور جب میں ناشتہ کرتی ہوں تو پھر میرے ساتھ ناشتہ کر لیتے ہیں تو آج ہمارا جو ہے نا بریڈ بریڈ کا ناشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ اور دیکھیں کل میں نے اچھا بنائے تھے یہ سینڈویچز نا تو بچوں کو میں نے جو ہے سوچا تھا لنچ میں بھی دے دوں گی بٹ انہوں نے کہا کہ لنچ میں تو ہم نے نہیں لے کے جانا ہے بھئی جو مرسی کر لو ہم نے جو ہے نا بس یہ کھا کے جانا ہے اور چیز جو ہے نا وہ اپنی لے کے جانی ہے ساتھ تو یہاں پر وٹر بورٹلز بھی میں نے ان کی ریڈی کر دی ہیں چیز بھی ان کی میں نے ریڈی کر دیا اور یہ جانے لگی ہیں جس سکول تو دیکھیں یہاں پر چلی گئی ہے سکول اور موسم کیونکہ اچھا تھا صبح صبح میں نے آپ کو دکھایا تو یہاں پر بارش بھی ہو کے ہٹی تھی ماشواللہ اسی لیے پودوں کے اوپر جو ہے نا اتنی اچھی اچھی سی جو ہے وہ بوندے ٹپک رہی تھی پودوں کے اوپر بھی اور یہاں پر اب میں کرنے لگی ہوں اپنے لیے ناشتہ اور چونکہ آج ابیان جو ہے نا وہ نہیں اٹھے تھے جلدی تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ جو ہے نا ابیان بھی اٹھنے والے ہیں تو ان کے لیے بھی اپنے ساتھ ہی بریک پاسٹ بنا لیتی ہوں تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ صبح مارننگ میں کیا کیا کھانا پسند دیتے ہیں اچھا مجھے جو ہے نا اس طرح سے اوملیٹ بہت اچھا لگتا ہے ہاف فرائی جو ہے نا وہ میں ابیان کے لیے بنا لوں گی کیونکہ ابیان جو ہے نا میرا بیٹا وہ نہیں کھاتا پیاز والا ایک جو ہے نا وہ بلکل بھی اوملیٹ اس طرح کا نہیں کھاتا وہ کھاتے ہیں بلکل سیمپل جو ہے ہاف فرائی یا تھوڑا سا پکا پکا سا کچھا کچھا سا اس طرح کا پسند کرتے ہیں اور یہاں پر جی اوملیٹ جو ہے نا میرا مکس مکس ہو گیا ہے نمک مرچے اچھا میں اس میں نا کلونجی ضرور مطلب ریڈ مرچوں کے اندر میں کلونجی ڈال کے پہلے سے ہی رکھ دیتی ہوں اور بس پھر ہر کھانے میں کلونجی جاتی ہے اور ہم لوگ اس بہانے کھاتے رہتے ہیں ورنہ تو کلونجی کھانا تو بھول ہی جاتے ہیں تو پھئی میں تو ریڈ مرچوں کے اندر اسی طرح ہمیشہ سے ڈال کے رکھ دیتی ہوں ختم ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے بٹ جب بھی مطلب میں گروسری کرتی ہوں تو کلونجی اگر ختم ہوئی ہوئی ہو تو ضرور لے لیتی ہوں اچھا آپ لوگ بھی نا ضرور میرا میتھرڈ جو ہے وہ ٹرائے کریے گا کلونجی ضرور اپنے لال مرچوں کے اندر ڈال کے تو رکھ دیں کسی کسی کو نئی پسند ہوتی تو آپ ایک سیپریٹ جو ہے نا نمک مرچوں والے باکسز کے ساتھ ہی ایک باکس بنا لیں کلونجی کا بھی جس کو نئی پسند وہ نہ ڈالے اور جس کو پسند ہے تو بس وہ اپنے سالن کے اوپر بھی سپریٹ کر کے تو آرام سے کھا سکتا ہے کیونکہ کلونجی میں تو بہت ہی شفا ہے اور یہاں پر جی بریٹ گرم کر رہی ہوں میں اور یہاں پر جی ہمارا ناشتہ ہو گیا ہے ریڈی اور میں اپنے لیے چائے یہاں پر میں نے بنا لی ہے اور ابھیان کو میں نے دی ہے دودھ چائے چائے کے اندر میں نے دودھ ایک کر دیا تھا اور پھر بس ہم لوگوں نے ناشتہ کیا اگر آپ کے بچے بھی دودھ مانگیں تو بس آپ لوگ بھی چائے مانگیں سوری دودھ نہیں چائے مانگیں اگر اس طرح تو تھوڑا سا ان کو دودھ ایڈ کر کے دے دیں اسی کہاں نے دودھ بھی پیا جائے گا اور چائے کا ٹیسٹ بھی ان کے پورا ہو جائے گا جس طرح سے وہ بڑوں کو دیکھتے ہیں اسی طرح ان کا بھی درکتہ ہے کہ ہم لوگ بھی پیئیں اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی کہ بچے میرے کیا کر رہے ہیں بچے بنا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں بچے بنا رہے ہیں اپنی آپی کے لئے کارڈ تو یہاں پر یہ لوگ کارڈ جو ہیں نا وہ ریڈی کر رہے ہیں اور انہوں نے دیکھا تھا نیٹ سے گوگل سے کہ کون سا کارڈ بنایا جائے جو بلکل ایزی ایزی بڑا پیارا سا بنج ہے تو یہاں پر انہوں نے ہارٹ جو ہیں نا وہ کٹ کیے ہیں میں نے کٹ کر کے دی ہیں ان کو تو ابھی آتا نہیں ہے لیکن میں نے کہا آپ ایسے پینٹری کے ساتھ ڈراؤ کر کے اس کے بعد ٹرائے کریں خود کاٹنے کی خود کرنے کی تو اب آپ بڑے ہو گئی ہیں کب تک میں کر کے دوں گی آپ کو ایسے چیزیں تو بس پھر یہ لوگ لگی ہوئی ہیں دونوں سیسٹرز جو ہیں اس طرح سے کر رہی ہیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ کس طرح سے چیزیں بنتی ہیں کارڈ کس طرح سے بنتی ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جیسے جیسے کرتے رہیں گے تو سیکھتے رہیں گے ساتھ ساتھ ان کی ہیلپ بھی کرتے رہوں گی ہیں ایسی بات نہیں ہے میں تو ہیلپ کرتی رہتی ہیں تو یہاں پر دیکھیں بچوں کو خود سے کرنے کی عادت اس لیے ڈالنے چاہیے تاکہ وہ جب گلتی کریں گے تو وہ سیکھیں گے جب سیکھیں گے تو پھر زائر سے بات ان کو آ جائے گا سب کچھ کرنا تو یہاں پر یہ ہارڈ شیپ بنا رہے ہیں آیت اور آیت نے بنا لیا ہے ماشاءاللہ سے اور اس کے بعد دیکھیں کتنا خوبصورت یہ جو ہے اس طرح سے ہارڈ سا بھی بیسٹ کریں گے اور یہ لائن ڈرو کریں گے سب سے پہلے پاؤنڈری بنا رہے ہیں بہت پیاری سی اچھے انہوں نے دوسرا کارڈ بھی بنایا ہے تو اس کا میں کیپچر نہیں کر سکی تو یہ دیکھیں یہاں پر اندر جو ہے اس طرح سے ڈیزائننگ کر رہی ہے میری بیٹی اور اس کے بعد کیا کرتی ہیں دیکھیں آپ اور یہاں پر جی اب یہ لکھنا سٹارٹ کر دیا انہوں نے اور یہاں پر جہاں ڈیر کے سپیلنگ غلط ہو گئے تھے اور میں بڑی حیران ہوئی یہ ایسے کیسے ڈیر کے سپیلنگ آپ سے غلط ہو گئے تو وائٹوں کے ساتھ انہوں نے ٹھیک کر لیا اور اس کے بعد یہاں پر یہ لکھ رہی ہیں ہیپی بردے مائی ڈیر اپی تو ان کی اپی جو ہے نا بہت ہی سویٹ سی اپی ہیں جن کے لیے انہوں نے بردے کارڈ بنایا تو آیت کی تو وہ ایسے سمجھنے کے جب میں یہ چھوٹی تھی تو ان سے کوئی پوچھتا تھا آپ سے سب سے زیادہ پیار کون کرتا ہے تو کہتی تھی کشکا اپی تو مطلب کہ اتنا پیار کرتی ہیں وہ ان سے اور یہ بھی ان سے بہت پیار کرتی ہیں اٹیکس تھی اپنی اپی کے ساتھ اور ابھی تک بھی بہت اچھی جو ہے نا اٹیچمنٹ ہے اور یہاں پر دیکھیں کیسے لکھ رہی ہیں اور آگے لکھ رہی ہیں اور یہاں پر جی پیارا سا کارڈ جو ہے نا وہ تقریباً بریڈی ہو گیا ہے تو دیکھیں جی آپ اس کی فائنل لک اور یہاں پر بھی لکھا جا رہا ہے اوپن وید سمائل تو بہت اچھا اور بہت پیارا کارڈ بنایا ماشاءاللہ میرے بچوں نے بہت ہی پیارا بنایا کارڈ اشاءال نے اور آیت نے اشاءال ابھی ذرا چھوٹی گئے تو وہ اتنا نہیں کرتی لیکن یہ کہ وہ بھی سیکھتی کافی کچھ ہیں ان سے اور یہاں پر جی کارڈ ہو گیا ہمارا ریڈی اور یہاں پر یہ دونوں کارڈ ریڈی ہو گیا ہیں دیکھیں دوسرا کارڈ بھی انہوں نے خود بنایا ہے ماشاءاللہ سے دونوں کارڈ جو ہیں وہ بنائے ہیں اور بہت ہی پیارا دیکھیں اس طرح سے لکھا ہوا ہے اپریسییشن والی کامنٹس ضرور کیجئے گا اور انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں آپ ضرور بتائیے گا میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی آج کا ویڈیو کیسا لگا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا کیال رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ مجھے اپنی دعا مجھے اپنی دعا